بیٹھک میں یہ بات سپسٹ ہوتی رہی ہے ایک ایک ایشو کے اوپر چرچہ ہوئی ہے ایم ایس پی کے جیسے پندیر صاحب نے بتایا کہ ایم ایس پی کے اوپر اُن کا کوئی پوزٹیوٹی نظر نہیں آئی ایسانوں کی رن مکتی کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اُنہوں نے اُس کے اوپر بھی کوئی جیسے پہلے کی طرح کمیٹی بنا دیں گے ایسا کر دیں گے وہی باتیں کرتے رہے ہیں لیکن جو ہم نے پورا اُن کو سمیں دیا سرکار کو کہ ہم شانتی پورو کے ڈنگ سے اس منع مسئلے کا حل چاہتے ہیں لیکن جو سرکار کا رویہ نظر آ رہا ہے وہ دو دن سے پہلے سے نظر آ رہا تھا چار دن پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ دیکھئے ایک طرف تو بات چیت کا محول بنانا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے راشتے روکنے کے لیے کتنی کتنی بڑی بیری گیٹنگ کتنے بڑے کیل لگا رکھے ہیں تو اس سے سرکار کی منشاہ ظاہر ہوتی تھی لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھئے جو سرکار نے ہمارے ساتھ آئے انتنا بڑا اندولن کے دوران کمیٹ مرس کیا کہ ایم ایس بی کی گرنٹی کا قانون دیں گے اور اس سے پہلے ہمیں دو جار اٹھارہ میں انہوں نے لکھت میں دیا کہ ڈاکٹر سوامی ناتن کی رپورٹ لاغو کریں گے اور انہوں نے لگ لگ باشنوں میں یہ کہا کہ کسانو کی رین مکتی کریں گے اگر اس سے کمیٹ مٹ کرنے کے بعد بھی سرکار سیریس نہیں ہے تو پھر یہ اندولن ہے جو وہ آگے بڑے گا میں نے وہی بات کہی ہے کہ کل دس وجہ تجھ سے پہلے پہلے ہم آپس میں جتنی چرچائیں ہوئی ہیں یہاں دیکھئے ایک بہت بڑا فورم ہے سبھی کو اپنے اپنے فورموں کے اندر یہ بات بتانی پڑے گی نا سبھی ساتھیوں کو کہ بھائی یہ معاملہ یہ ہوا ہے تو جو سبھی ساتھی فیصلہ لیں گے لیکن یہ جرور ہے کہ کل دس وجہ آگے بڑھیں گے کوئی میٹنگ ساتھی ہے جی سویرے کسان آتوا نہیں حضرت سادینال کوئی میٹنگ نہیں اونا دیکھا لے ہے کہ اپا گل بات لے پوزیٹیو رہی ہے یہ کوئی پوزیٹیو دس ریڑ کا کیڑی مانگا تھے ایم ایس بی گرنٹی دے قانون تے بھی سرکار دی سہمتی نہیں ہے اس پہ بھی کمیٹی چاہتی ہے رین مکتی پر بھی مطلب وہ کمیٹی میں لانا چاہ رہے ہیں اور ڈاکٹر سوامی ناظر کی رپورٹ کے معاملے پہ بھی وہ کمیٹی میں لانا چاہ رہے ہیں ہم نے ہمارے یہ تھا کہ آپ کی ہی کمیٹیاں نے فیصلہ دیا ہوا ہے ڈاکٹر سوامی ناظر کیمیشن نے فیصلہ دیا ہوا ہے اس کو لگو کرنا ہے اور اگری بات ہے کہ آمی کے مجودہ پردان منطری جس میں گجرات کے مکہ منطری تھے انہوں نے یہ انہی کے چیرمنشپ کے نیچے جب وہ کنیومن افیر کمیٹی کے چیرمن تھے انہی کے اگوائی میں بنی ہوئی کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ ایم ایس پی کی گرنٹی کا قنون دی آ جائے اگر یہ ہے تو اب نئی کمیٹی کی کیا جرورت ہے اب تو اس کو گوشنا کرنے کی جرورت ہے اگر سرکار اس گوشنا کو کر کے لیے بھی تیار نہیں ہے یعنی کیمٹ پان دی کیمٹ پان دی لیکن ساڑھی بھی ایسی کھالا کہ سرکار کسے تراندھا بھی اے نہ کہے کل نو کہ جی کسانہ نے سانو سمانی دیتا اسے نو نیت دیکھ رہے سی سمان دیتا لیکن ہم ساڑھی مجبوری ہے کہ سانو سمان تلی جانا پھو گا دیکھئے یہ تو بھار سرکار بتائے ہم تو باتچیت کرنے آئیں دو بار اور آگے کہ آگے بھی باتچیت کا جاری رکھنا چاہتے تو کوئی جرورت نہیں ہے اب سرکار ہمیں کچھ دینا نہیں چاہتی کیول کیول سمیں نکالنا چاہتی ہے یہ سرکار کی مردی ہے پس ہارے پانچ دھٹے جو باتچیت چلی ہے کیا یہ محاملہ پورا مسپ بھی جا کہیں اٹھکا یا کئی اور ایسے پانچ نہیں ہر بات مسپ بھی ڈسکس ہوئی دکتر سوامین آتھر کمیشن کی بھی ڈسکس ہوئی کرج کے بھی اوپرے ہم نے تو ساہب بولا بھی سی اے سی پی آپ کی کمیٹی ریکمنٹ کرتی ہے مسپ تو اس پہ قانون بنانے میں کسی مہر کی رپورٹ نہیں آپ قانون بنا دیجئے آپ تو ڈکلیر کرتے ہیں تو آپ فیصلہ کے ویل پاور آپ دکھائیے آپ اعلان کر دیجئے ہم مسپ گرنٹی کانون بنائیں گے آگے کی بات ہم دیکھ لیں گے اب راجستان میں جیسے مدھ پردیش میں چھتیس گرد میں بولا ستائیسوں میں گہوں کرید دیں گے وہ بات کون سی کمیٹی سے پوچھ کی بولی تھی بوٹوں کے لیے کر دی ہمیں اوشت نہیں کر سکی اور اب دیکھیں ہمیں مجبورن آگے بڑھنا پڑے گا اب دیکھیں ہریانے کو پوری کشمیر کی ویلی بنا دیا ہریانہ پنجاب کا بارڈر اس طرح سے لگتا ہے جیسے انتر راشتی سیما بن گئی اور یہ گیرمان بھی طریقہ ہماری ٹویٹر ہماری انٹرنیٹ بند کیے جا رہے ہمارے اس پار اتیاچار کیا جا رہا مہار راشتر میں لوگوں کو پیٹا گیا اب یہ کرناٹکہ میں جو ایک پردھان تھے ان کی اور تاریت ان کو اتارا گیا ان کا سر پہ چھوٹ لگی ہم نے وہ پریس کو دیا تو پوری تشدد کیا جا رہا تو ہم بیٹھے تھے بھی ہماری جمعے والی بڑی ہے ڈیس باشی یہ نہ کہیں بھی ہم بھارتہ سے بھاگ رہے ہیں ہم باتچیت سے مسئلہ نہیں حل کرنا چاہتے اب سرکار ہماری کو سننا ہی نہیں چاہتی تو مجبور ہے جانا پڑے چا کریں گے اب کیا کریں گے مرتا کیا نہیں کرتا